اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نائنٹھ انگلیش کا لیسن ٹو پیٹرڈیزم اس کے جو شارٹ کوئسٹنز ہیں وہ پڑھیں گے شارٹ کوئسٹن میں جو فرسٹ کوئسٹن ہے وہ ہے ہاو ویل یو ڈیفائن پیٹرڈیزم آپ حب الوطنی کی کیسے تعریف کریں گے تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے پیٹرڈیزم مینز لیو اینڈ ڈیووشن ٹو ونس کنٹری یعنی حب الوطنی کا مطلب ہے مطن سے محبت اور کسی کی وطن سے لگاؤ ہونا محبت ہونا وہ حب الوطنی کہلاتا ہے کوئسٹن نمبر ٹو دیکھتے ہیں ایک حب الوطن یعنی ایک محب وطن آدمی کی کیا حب الوطن ہوتی ہیں تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے ایک جو پیٹرڈیزم ہوتا ہے محب وطن آدمی ہوتا ہے وہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے اپنے وطن کے دفاع کے لیے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے وہ دن رات محنت کرتا ہے کام کرتا ہے کوئسٹن نمبر ٹری دیکھتے ہیں پاکستان کے شہری کے طور پر آپ کی اپنے ملک کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں کیا فرائز ہیں تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے پاکستان کے شہری کے طور پر یہ میری ڈیوٹی ہے یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے وطن سے محبت کروں اور اس کا دفاع کروں اور اس کی عزت کے لیے مضبوطی سے کھڑا ہو جاؤں بیرونی حملے کی صورت میں کون سی چیز ہمیں چکرنا کرتی ہے یہ کوئسٹن ہے تو اس کا آنسر ہے پیٹرارٹیزم میکس اس ٹے الارٹ ان دو ویک آف فوران انویین بیرونی حملے کی صورت میں حب الوطن ہی ہمیں الارٹ رکھتی ہے چوکس رکھتی ہے قید اعظم محمد علی جناہ کا یہ جو قوٹ ہے یہ جو ورڈز لکھے ہیں ان کو ایکسپلین کرنا ہے ان کی وضاحت کرنی ہے کون سے الفاظ ہیں یہ ہیں تو اس کو الیبریٹ کرنا ہے اس آنسر میں وضاحت کرنی ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا قید اعظم کا یہ کہنے کا یہ جو کوٹ ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے حب الوطنی کی کہ کس طرح حب الوطنی جو ہے وہ ایک قوم کو متحد اور طاقتور بناتی ہے آئی ہوک کے آپ کو کوئیسٹنز کے آنسر سمجھ آئے ہوں گے اور آپ ان کو اچھی طرح سے میمورائز کر لیں گے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں سو دیٹ کے آپ کو اس طرح کی ویڈیوز اگین این اگین ملتی رہے ہیں